لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب گورنروں کے معاملے میں حضرت علی نے کیا فیصلہ کی تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو حضرت سیدنا علی المرتضی نے معذول کرتے ہوئے نئی تقرریاں کی تو چنانچہ اس زمن میں بہت سارے لوگوں کو حضرت علی نے مختلف سمت میں بھیجا حضرت عثمان بن حنیف کو بسرہ کا گورنر مقرر کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا حضرت عمارہ بن شہاب کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا حضرت سحیل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا اور حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا حضرت سحل بن حلیف مدینے سے پوچھ کر کے شام کی طرف چلے جب تبوک پہنچے تو وہاں انہیں کچھ گھڑ سوار مل گئے ان سواروں نے ان سے پوچھا کہ من انت آپ کون ہیں حضرت سحل نے جواب دیا میں امیر ہو کر آیا ہوں تو سواروں نے دریافت کیا آپ کو کس علاقے پر معمور کیا گیا ہے حضرت سحل نے جواب دیا شام پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو آپ کو حضرت عثمان نے بھیجا ہے تو آپ سر آنکھوں پر اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں حضرت سحل بن حلیف کو یا بعض حضراتیں حضرت سحیل بن حلیف یہ دو نام آتے ہیں تو بہرحال ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے علاوہ کسی اور نے مقرر کیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں تو چنانچہ حضرت سحل بن حنیف نے کہا کیا تمہیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آ چکے ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کی تقرری حضرت عثمان نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے ان سواروں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب کچھ معلوم ہے اس گفتگو کے بعد حضرت سحل بن حنیف حضرت علی کے پاس واپس چلے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشت گزار تمام حالات بیان کیے اسی طرح حضرت قیس بن سعید جب مدینہ سے چل کر عیلہ پہنچے تو انہیں راہ میں کچھ سوار ملے انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو قیس نے جواب دیا میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قاسد ہوں انہوں نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام قیس بن سعید ہے ان سواروں نے جواب دیا اچھا تم آگے جا سکتے ہو یہ آگے بڑھ کر مصر میں داخل ہو گئے مصر میں ان کے داخلے سے لوگ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ایک فرقہ تو قیس بن سعید کے ساتھ مل گیا اور بیعت میں داخل ہو گیا دوسری جماعت نے خربتہ پہنچ کر پناہنا اور اس نے ہر قسم کی اختلافات سے الہدی اختیار کر لی اور یہ کہلا بھیجا کہ حضرت عثمان کے قاتل قتل کر دیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تمہارے خلاف ہیں اور یا تو ہم اپنا قصاص لے کر رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے تیسرا گروہ یہ کہتا تھا ہم علی کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کے ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیا جائے یہ لوگ بھی حضرت علی کی جواعت میں شامل تھے قیس بن سعید نے تمام حالات حضرت علی کو لکھ کر روانہ کر دی عثمان بن حنیف بسرا روانہ ہوئے انہیں بسرے میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا ابن عامر جو وہاں حضرت عثمان کی جانب سے گورنر تھے اس میں نہ تو حضم و احتیاط کا مادہ تھا اور نہ استقلال کے ساتھ جنگ کر سکتا تھا اور تدبر بھی اس میں نہ پایا جاتا تھا یہاں بھی لوگ تین جماعتوں میں بڑھ گئے ایک جماعت حضرت علی کے مخالف تھی دوسری جماعت نے حضرت علی کی خلافت قبول کر لی تھی تیسری جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم نہ ہو جائے جو طریقہ کار اہل مدینہ کے لوگ اختیار کریں گے وہی طریقہ کار ہمارا بھی ہوگا اسی طرح حضرت عمارہ مدینہ سے چل کر جب زبالہ پہنچے تو رحم انہیں تلیحہ بن خویلد ملے اتفاق سے اسی وقت حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کوفے پہنچی تھی اور تلیحہ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے نکلا تھا اور کہتا جاتا تھا افسوس میں اس وقت وہاں نہ تھا کاش میں ان کی شہادت سے پہلے وہاں پہنچ جاتا یا لیتنی فیہ جزعن کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو قوموں کو زلیل کر کے دکھا دیتا یہ تلیحہ کوفے سے اس وقت چلا جب قعقہ نے حضرت عثمان کی امداد کا اعلان کیا یہ ان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثمان کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے راہ میں جاتے ہوئے عمار مل گئے تو تلیحہ نے ان سے کہا تم واپس جاؤ کیونکہ اہلِ کوفہ اپنا امیر تبدیل کرنا نہیں چاہتے اگر تم واپس نہ جاؤگے تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا تو عمارہ واپس ہوئے جب یہ واپس آنے لگے تو تلیحہ نے ان سے کہا تو خطرے سے بچتا رہ تاکہ تجھے برائی نہ گھیر لے کیونکہ خطرات سے بچنا لوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے تلیحہ کی یہ بات عمارہ کے دل میں ایسی بیٹھی کہ مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہے اور زندگی کے تمام کاموں کا اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی یمن کو روانگی کے بارے میں علماء رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یمن پہنچے تو یعلا بن عمیہ تمام مال و دولت لے کر یمن چھوڑ کر اپنے حامیوں کے پاس مکہ چلے گئے جب سہل بن حنیف شام سے واپس آئے اور حضرت علی کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنر بھی واپس آگئے تو حضرت علی نے تلحہ اور زبیر کو بلوایا آیا اور فرمایا ایک قوم جس بات سے میں تمہیں ڈراتا تھا آج وہ پیش آ چکی ہے اور حالات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ ان کو ختم کیے وغیر کوئی چارہکار نہیں یہ آگ کی طرح ایک فتنہ ہے کہ جب آگ ایک بار لگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی ہے اور بھڑکتی ہے حضرت تلحہ اور حضرت زبیر نے ارس کیا تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجئے تاکہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں ورنہ آپ ہمیں چھوڑ دیں حضرت علی نے فرمایا مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ان حالات کو سوالنے کی کوشش کروں گا اور جب کوئی بھی تدبیر باقی نہ رہے گی تو آخری داؤ داغ لگانا ہی ہوتی ہے کہ انسان تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے جسم کو جلوانا بھی گوارہ کر لیتا ہے اچھا یہ تلحہ بن خویلد نے جو عمارہ بن شہاب سے کہا کہ بھئی اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہیں یہ لوگ قبول نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفے کے جو گورنر تھے وہ حضرت ابو موسیٰ عشاری تھے اور اہل کوفہ حضرت ابو موسیٰ عشاری کے علاوہ کسی کو گورنر ماننے پر تیار بھی نہیں تھے اس لئے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اس لئے تلحہ بن خویلد نے عمارہ بن شہاب سے کہا کہ تم لوٹ جاؤ نہیں لوٹ ہوگے تو میں ہی تمہاری گرد نرار دوں گا تو حضرت عمارہ بن شہاب بھی اسی واقعے کے بعد واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے بھی حضرت سیدنا علی المرتضی کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا حضرت سیدنا علی المرتضی نے ابو موسیٰ عشاری کو خط حضرت معبد اسلمی کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو خط جریر بن عبداللہ کے ہاتھ بھیجا حضرت ابو موسیٰ عشاری نے خط کا فوراں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے یہ بیعت اپنی مرضی اپنی خوشی سے کی ہے اس کے بعد حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھی بیعت کے لیے خط لکھا جب تک حضرت علی کوفہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفہ کی یہی حالت رہی جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے ابو موسیٰ عشاری ہی کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہی ان کے گورنر رہے حضرت علی نے امیر معاویہ کے پاس صبرت الجہنی کو قاسد بنا کر بھیجا تھا یہ ان کے پاس پہنچے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو خط حضرت جریر بن عبداللہ لے کے گئے تھے بہرحال جو کوئی بھی قاسد ہو ایک قاسد حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی گیا یہ ان کے پاس پہنچے اور حضرت علی کا خط دیا لیکن امیر معاویہ نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور کئی روز بعد قاسد کو روانہ کر دیا قاسد جب جواب لکھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ جواب نہ دیتے بلکہ اشعار پڑھنے لگتے مثال کے طور پہ یہ اشعار پڑھتے کہ قنے کی طرح جمع رہو یا پھر مجھے ایک ہولناک جنگ کی دعوت دو جو جوان اور بچے کو بوڑا بنا دے تمہارے پڑوسیوں اور لڑکوں کی ایسی خون ریزی ہوگی کہ کن پٹی اور سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے آقا اور غلام دونوں عاجز ہو جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی والی اور حاکم نہ ہوگا الغرض جب بھی صبرت الجہنی خط پڑھ کر سناتے یا جواب کا تقاضہ کرتے تو امیر معاویہ یہی اشعار پڑھتے جب حضرت عثمان کی شہادت کو تیسرا مہینہ شروع ہوا یعنی سفر کا مہینہ تو امیر معاویہ نے بنو عبس کے ایک شخص کو بلوایا اور بنو رواحہ کے ایک آدمی کو بھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا اور اسے ایک خط دیا ایک کتاب دی جس کا عنوان یہ تھا کہ معاویہ کی جانب سے علی کو جواب اس پر مہر لگی ہوئی تھی قبیصہ کو یہ دفتر سپرد کر کے امیر معاویہ نے حکم دیا کہ یہ جب تم مدینہ پہنچے تو نیچے کا کاغذ کھول لینا پھر اسے کچھ باتیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کر لوگوں سے ایسا اور ایسا کہنا حضرت علی کا قاسد بھی واپس ہوا اور امیر معاویہ کے قاسد بھی مدینہ چلے جب امیر معاویہ کے قاسد مدینہ پہنچے تو عبزی نے اسی طرح کاغذات کھول لی کیونکہ پورا دفتر تھا ایک خط تو تھا نہیں تو کاغذات کھول لی جس طرح امیر معاویہ نے حکم دیا تھا لوگوں نے ان کاغذات کو دیکھنا شروع کیا اور اسے دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ اس خلافت پر معترض ہیں قاسد اسی طرح آگے بڑھتا ہوا حضرت علی کے پاس پہنچا اور وہ کاغذات کا پلندہ انہیں دیا انہوں نے مہر جو تھی اس پر وہ توڑی اور جب اس کو کھولا گیا تو اندر خط خالی تھا کچھ بھی نہیں تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجود جلال میں آگئے کہ اتنے عرصے کے بعد ایک خط آیا اور وہ بھی خالی یعنی کہ انہوں نے میرے خط کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تو جب حضرت علی جلال میں آئے تو قاسد کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے امان دیتے ہیں آپ نے کہا ہاں قاسد کو امان حاصل ہوتی ہے قاسد کو قتل نہیں کیا جاتا قاسد نے کہا میں اپنے پیچھے ایسی قوم چھوڑ کر آیا ہوں جو قصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں ہوگی حضرت علی نے کہا آخر وہ کس سے قصاص چاہتے ہیں یہ پتا تو چلے قاسد نے کہا آپ سے میں ستر ہزار بوڑوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کی قمیس کے نیچے روتا چھوڑ کر آیا ہو جو انہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر چڑھا دیا ہے حضرت علی نے کہا تم مجھ سے عثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہو اے اللہ میں عثمان کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں اب خدا کی قسم قاتلین عثمان بچ جائیں گے لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کسی کی قضہ آگئی ہو کیونکہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کر رہتی ہے اب تم جا سکتے ہو قاسد نے کہا کیا میرے لئے آمان ہے حضرت علی نے کہا ہاں تمہارے لئے آمان ہے جب یہ عبسی باہر نکلا تو سبائی چلائے کہ یہ کتہ ہے اور کتوں کا قاسد ہے عبسی بھی چلانے لگا اے آل مصر مجھے بچاؤ اے قیس کی اولاد جو گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ میں اللہ جلو شانہ ہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عن قریب چار ہزار جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں تم خود سوچ لو کہ تم میں کتنے شہ سوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں اور تم اس لشکر کے مقابلے کے لئے کتنی تیاری کر چکے ہو مدر نے اسے روکا اور کہا خاموش رہ یہ بولا ہرگز نہیں خدا کی قسم یہ جماعت ہرگز بھی فلا نہیں پاسکتی کیونکہ ان لوگوں پر وہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کا حضور کی زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا مذری پھر چل لائے خاموش رہ عبسی بولا جس عذاب سے انہیں ڈرائیا گیا تھا آج وہ ان کے لئے حلال ہو چکا ہے خدا کی قسم ان کے عمال ختم ہو چکے ہیں اور ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے خدا کی قسم ابھی شام نہ ہونے پائے گی کہ یہ سب زلیل و رسوہ ہوں گے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی سے عمرے کی اجازت طلب کی حضرت علی نے انہیں اجازت دے دی اور یہ دونوں مکہ پہنچ گئے اہل مدینہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور حضرت علی الخصوص اس وقت جبکہ معاویہ ان کی بیت نہ کریں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ علی اہل قبیلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں اور ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے یا نہیں اہل مدینہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن اپنے والد حضرت علی کے پاس گئے تھے اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائیے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اہل مدینہ نے زیاد بن ہنزلہ تمیمی کو حضرت علی کے پاس سربانہ کیا یہ زیاد حضرت علی کے حامیوں میں داخل تھا وہ حضرت علی کے پاس گئے کچھ دیر وہاں جا کر بیٹھے حضرت علی نے خود بخود ان سے فرمایا اے زیاد تیاری کر لو زیاد نے کہا کس چیز کی تیاری کرنو یا امیر المؤمنین حضرت علی نے کہا شام کے خلاف لڑائی کے لیے حضرت زیاد نے کہا نرمی اور احسان زیادہ اچھی چیز ہے اس کے بعد زیاد میں کچھ شیر پڑے اور جو شخص بہت سے کام نہ کر سکے اسے یا تو کچھلیوں سے چبا لیا جاتا ہے یا کھروں سے رون دیا جاتا ہے حضرت علی نے تمثیلا یہ شیر پڑھا گویا کہ وہ خاموش بیٹھنے پر تیار نہیں کہ جب تو سمجھداروں تلوار اور مددگار جمع کر لے گا تو تجھ سے ظالم بھی دور بھاگیں گے یس جواب سن کر زیاد باہر آئے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا کیا فیصلہ ہے زیاد نے جواب دیا تلوار ہے تم خود اس سے سمجھ لو کہ حضرت علی کیا چاہتے ہیں حضرت علی نے محمد بن حلفیہ کو بلایا اور لشکر کا جھنڈا ان کے سپورٹ کیا میمنا پر حضرت عبداللہ بن عباس محصرہ پر عمر بن عبی سلمہ یا عمر بن سفیان بن الاسد معین کیے گئے ابو لیلہ بن عمر بن الجراح کو جو حضرت ابو عبیدہ کے بھتیجے تھے ہر اول دستے پر معمول فرمایا اور مدینہ پر ختم بن عباس کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کی خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا اور قیس بن سعد اور ابو موسیٰ اشعری اور عثمان بن حنیف کو تحریر کیا کہ وہ شام کی طرف لشکر روانہ کریں اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ پڑھا اور انہیں ان لوگوں کا مقابلے پر جنگ کے لیے ابھارا جنہوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفریق پیدا کی تھی لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا اللہ عزوجل نے اپنا ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اسے کتاب ناطق عطا کی اور ایسے حکم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا تھا اب اس کے ذریعے وہی شخص حلاک و برباد ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں حلاکت لکھی ہوئی ہو اور حلاک کرنے والے امور بدعات اور شبہات ہیں ان حلاکت آفین چیزوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے تو تم کسی دوسری جانب رخ کیے بغیر صرف اسی کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو خدا کی قسم یا تو تم اس پر عمل کرو ورنہ اللہ تم سے اسلام کی حکومت چھین لے گا اور پھر یہ حکومت اور شان و شوقت ہرگز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں لوٹ آتے تم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کر رہی ہے شاید اللہ تعالی تمہارے ذریعے ان کی اصلاح فرما دے اور چاروں طرف جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تم اس چیز کا فیصلہ کر لو جو تم پر لازم ہے ابھی لچکر کوچ کرنے نہ پایا تھا کہ مکہ سے بھی اس قسم کی خبر آئی کہ تمام لوگ اختلاف پر آمادہ ہیں یہ سن کر حضرت علی نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا اللہ تعالی نے اس امت کے ظالم کے لیے عفو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو دین کو لازم پکڑے رہیں اور اس پر استقامت اختیار کریں کامیابی اور نجات کا وعدہ ہے جو شخص حق پر نہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرور اختیار کر کے رہے گا خبردار زبیر اور طلحہ اور ام المؤمنین میری امارت کی مخالفت پر آبادہ ہیں اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت جانب سے کوئی خوف نہیں ہے اگر وہ جنگ سے گریس کریں گے تو میں بھی جنگ سے گریس کروں گا اور ان کی باتیں سن کر صبر کروں گا پھر حضرت علی کے پاس خبر پہنچی کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ بسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کی اصلاح کر سکیں حضرت علی نے لوگوں کو ان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا انہوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاک گزرا اس کی تفصیلات میں آپ سے سیرت حضرت عبداللہ ابن زبیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کن حالات میں ملے اور وہ پھر بسرے کی جانب کیوں گئے وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں جنگ جمل کے موضوع کے اندر ہم نے جمع کی ہے تو اب جب ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو جمع کر رہے ہیں تو ہمارا کانسنٹریشن زیادہ تر ان حالات اور واقعات پہ ہوگا جو ان صحابہ کے اراؤنڈ پیش آئے تو جو صحابہ دوسری طرف تھے تو ان کے حالات و واقعات پھر ہم ان صحابہ کی سیرت میں کبر کر رہے ہیں تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے اس عمل سے خوش نہیں ہیں کہ آپ یوں نکلیں تو اہل مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی جس پر حضرت علی المرتضان ملک شام پر چڑھائی کا فیصلہ فی الوقت منسوخ کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اس کے بعد حضرت علی نے کمیل نخعی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے حضرت علی نے فرمایا تم میرے ساتھ جنگ پر چلو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں تو مدینے والوں میں سے ایک فرد ہوں میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں انہوں نے آپ کی بیعت کی میں نے بھی آپ کی بیعت کی میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا حضرت علی نے کہا تم اس بات کا کوئی زامن پیش کرو کہ تمہیں کہیں باہر نہیں جاؤ گے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں کوئی زامن پیش نہیں کر سکتا حضرت علی نے کہا میں بچپن سے بڑے ہونے تک دیکھتا چلایا ہوں تم ہمیشہ سے ایسے اخلاق سے پیش آتے ہو جیسا کہ ابھی مظاہرہ کر رہے ہو میں تمہارے اس قسم کی اخلاق کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہ تم ضرور انکار کرو گے اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا انہیں چھوڑ دو ان کا میزے میں دار حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ واپس لوٹے اہل مدینہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں سے یہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پہ ظاہر نہیں ہو جاتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رات ہوں رات مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ سے چلے گئے اور پھر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ملک شام روانہ ہو گئے ہیں جب حضرت سیدنا علی المرتضی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ملک شام جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا کہ ام کلسوم بنت علی کو یہ بتا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے اچھا ام کلسوم بنت علی کو کیوں بتا گئے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی صحابزادی ام کلسوم سے نکاح کیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں وہ حضرت عمر کے پیٹے ہیں تو اس رشتے سے ام کلسوم کیا ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی سوتلی ماں ہوئی تو اسی لئے انہوں نے ام کلسوم کو بتایا کیوں کیونکہ ام کلسوم حضرت علی کی بیٹی ہیں تو ان کی ماں ہیں سوتلی ماں ہیں عبداللہ ابن عمر کی اور بیٹی حضرت علی کی ہیں تو یہ ایک واحد رشتہ ایسا ہے جو دونوں گھروں کو جوڑے رکھا ہے اس رشتے نے دونوں گھروں کو جوڑے رکھا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس لئے انہوں نے ایسے شخص کو بتایا دیکھیں نا آپ ان کی آپ ذہانت دیکھیں انہوں نے ایسے شخص کو بتایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر سے بھی منسلک ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی محرم ہو اور حضرت علی کا بھی محرم ہو تو بارحال انہوں نے حضرت عم قلسوم کو بتایا کہ میں عمرے کے ارادے سے مدینے سے جا رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے اور میں کسی پر یہ بات افشان کر کے نہیں جا رہا ہوں بس رات و رات نکل جاؤں گا اور دوسری بات میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں حضرت علی کی بیعت پر قائم ہوں میں بیعت توڑ کر نہیں جا رہا کسی اور کے ساتھ ملنے بھی نہیں جا رہا لیکن میں جنگ میں حصہ نہیں لوں گا اور اب حضرت عبداللہ بن عمر نہائیت سچے آدمی تھے ان کی روانگی کا حال ام قلسوم ہی کو معلوم تھا اچھا صبح ہوئی تو لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے رات تو اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا جس کے مقابلے میں تلہہ اور زبیر اور ام المومنین اور معاویہ کا حادثہ بھی چھوٹا ہے آپ کے لئے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا اب سے پہلے نہ تھا حضرت علی نے کہا کیا حادثہ پیش آیا ہے بھئی لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے عبداللہ بن عمر رات کو بھاگ کر شام چلے گئے حضرت علی فوراں بازار پہنچے اور لوگوں کو سواریوں پر عبداللہ بن عمر کی تلاش کے لئے ہر طرف دھڑایا اور تمام مدینے والوں میں ایک زبردست ہیجان پیدا ہو گیا ان حالات کی اطلاع جب ام کلثوم بنت علی کو پہنچی تو انہوں نے فوراں اپنا خچر منگوایا اور اس پر سوار ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچی حضرت علی اس وقت بازار میں کھڑے لوگوں کو عبداللہ بن عمر کی تلاش میں چاروں طرف دھڑا رہے تھے ام کلثوم نے جا کر اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی اے میرے باپ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دھڑائیے تو بالکل غلط ہے واقعہ تو کچھ اور ہی ہے میں اس کے ذمہ داری لیتی ہوں کیونکہ عبداللہ بن عمر مدینہ چھوڑنے سے پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے جا رہا ہوں اور میں اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتا اور میں بیعت علی پر قائم ہوں اس پر حضرت علی کا دل مطمئن ہوا اور جان نے جان آئی اور لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ خدا کی قسم نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے اور نہ عبداللہ بن عمر جھوٹ بولتے ہیں وہ میرے نزدیک نہائی سچے اور معتبر آدمی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی اتعاد سے خوش نہ تھے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر ان کی امداد کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انہوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کیا اور فرمایا اس کام کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح ابتدا میں دین کی اصلاح کی گئی تھی تم ہر شئے کا انجام دیکھ چکے ہو اور تم میں سے جس کے خلاف اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا وہ پورا ہو چکا اب تم اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے اس تقریر پر انسار کے سرداروں میں سے صرف دو شخصوں نے آپ کی بات قبول کی ایک تو ابو الحثیم بن تیحان بدری اور دوسرے خوزیمہ بن ثابت یہ خوزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں ہے جو ذو شہادتین کے لقب سے مشہور تھے وہ خوزیمہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں وفات پا چکے تھے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ خوزیمہ جو حضرت علی کے ساتھ تھی انسار میں سے نہیں تھے اور خوزیمہ ذو شہادتین حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے اچھا اسی طوران زیاد بن ہنزلہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ زیاد بن ہنزلہ نے جب یہ دیکھا کہ اہل مدینہ نے جنگ کے معاملے میں حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے سامنے جنگ کروں گا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم جنگ جمل سے متعلق بعض واقعات کو اور حالات کو آپ کے سامنے جمع کریں گے جنگ جمل سے متعلق بعض حالات و واقعات تفصیلاً حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں ہم جمع کر چکے ہیں اور مزید کچھ تفصیلات جو اس زمن میں آتی ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت میں جمع کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام حالات و واقعات کو دونوں سیرتوں میں پڑھ کر اس کی مکمل تصویر کشی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں